اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت سلمان فارسی رضا اللہ تعالیٰ عنہوں کے مسلمان ہونے کا واقعہ بتائیں گے دوستو یہ بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے اس واقعے کو پورا سنیں اور اس ویڈیو کو دل سے لائک اور اپنے سبی دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں آئیے دوستو جانتے ہیں سن ایک ہیجری کے واقعات میں حضرت سلمان فارسی رضا اللہ تعالیٰ عنہوں کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت اہم ہے یہاں فارس کے رہنے والے تھے ان کے آباؤ ازداد بلکہ ان کے ملک کی پوری آبادی مجوسی آتش پرشت تھی یہ اپنے آبائی دین سے بزار ہو کر دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے مگر ڈاکوں نے ان کو گرفتار کر کے اپنا گلام بنا لیا پھر ان کو بیچ ڈالا چنانچہ یہاں کئی بار بکتے رہے اور مختلف لوگوں کی گلامی میں رہے اسی طرح یہاں مدینہ پہنچے کچھ دنوں تک عیسائی بن کر رہے اور یہودیوں سے بھی میل جول رکھتے رہے اس طرح ان کو توریت و انزل کی کافی معلومات حاصل ہو چکی تھی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پہلے دن تاجہ خضوروں کا ایک تباق خدمت اقدس میں یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ صدقہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقرہ و مساکین کو دے دو کیونکہ میں صدقہ نہیں کھاتا پھر دوسرے دن خضوروں کا خوان لے کر پہنچے اور یہ کہہ کر کہ یہ حدیہ ہے اور سامنے رکھ دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حد بڑھانے کا اشارہ فرمایا اور خود بھی کھا لیا سبحان اللہ اس درمیان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو نظر ڈالی تو مہر نبوت کو دیکھ لیا چونکہ یہ توریت و انزل میں نبی آکر الزمہ کی نشانیاں پڑھ چکے تھے اس لئے فوراں ہی اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں آگئے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور دل کھول کر شیئر کریں اور سبھی کو یہ واقعہ پہنچانے کی کوشش کریں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن ضرور دبائیں ویڈیو کو نوٹفیکشن پانے کے لئے ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو گندر انشاءاللہ عز و جل دعاوں کی گزارش